ناگریتہ سنسودھن کانون کے ویروت میں گرجے جدیو نیتا گولام رسول بلیاوی ارریا کے پلاسی میں سی اے اینارسی کے ویروت میں ایک جن سبھا کو سمبودت کرنے جدیو ایمل سے گولام رسول بلیاوی پہنچے اس دوران وہ کند سرکار پر نیسانہ سادھاور کہا کہ بیہار کے مکھیونت نیتیس کمار کے رہتے بیہار میں اینارسی لاغو نہیں ہوگا انہوں نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ نپی آر پرانے فارمیٹ میں کرانے کا نیتیس کمار نے اعلان کیا ہے سبھا کو سمبودت کرتے ہیں کانگریس پر بھی نیسانہ سادھاور کہا کہ اینارسی سن 1985 میں کانگریس حکومت میں لائی تھی اس سمائے کسی نے اس کا ویروت نہیں کیا لیکن آج گلی گلی میں لوگ آندولن کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں پہلا ویکتی ہوں جو سرکار میں رہتے ہوئے بھی اس کے خلاب سب سے پہلے سرک پر اترا تھا اور اس کانون کے خلاب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کیا ہے جس کا فیصلہ جلد آئے گا انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے زمینداری ٹوٹنے سے پہلے لینڈ زمین کا ریٹن جمع ہوا تھا کس کا کس کا زمین کی پوری ڈیٹیل جمع ہوئی تھی میں تو کہتا ہوں میرے بھائی میرے پاس تو کوئی کاغذی نہیں ہے یہ پورا عرریہ کشنگن دربھنگا مدھوبنی متیہاری بیتیا گپال گن جب نائپال پانی چھوڑتا ہے تو سب بہ جاتا ہے تو جب گاؤں نہیں بچتا ہے تو کاغذ کہاں سے بچے گا ارہ اس سلاکہ میں تو جھوپڑی کا مکان ہے غریبوں نے خون کو پسینہ بنا کر نکال کر اپنا البیسٹر اور ٹین کھڑا کر کے جی رہے ہیں اگ لگی ہوئی سب جل گیا دان جلا بکری جلی کپڑا کمبل جلا کاغذ بھی جل گیا میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ وہ نئی سو اکہتر کا بھوٹر لسٹ لے کر ہو آپ لاؤ آپ لینڈ ریٹن جمع کی ڈیٹیل لے کر آؤ آپ لاؤ جنگرنہ کی لسٹ آپ لے کر آؤ اور اس لسٹ میں دیکھ کر بتاؤ کہ میرے باپ کا نام ہے کی نہیں میرے دادا کا نام ہے کی نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کڑو رو کڑو روپیہ جنگرنہ کے نام پر کھا گئے اگر کھائے نہیں ہو تو پرانے ریکارڈ لے کر آؤ اور تم کھوج کر بتاؤ اور تم کو یہ بھی بتانا ہوگا سر بیس بوک دیکھ کر پاسپورٹ دیکھ کر زمین کا لینڈ ریٹن دیکھ کر جوت بہی کھاتا بہی دیکھ کر پولیس کی بہالی کا ریجسٹر دیکھ کر پیچروں کی بہالی کا ریجسٹر دیکھ کر بلوک کے کرمچاری کا ریجسٹر دیکھ کر تم کو یہ بھی بتانا ہوگا بلیابی گاؤں گاؤں گھوم کر معلوم کرتے رہا کی اینارسی ہے کیا اُس وقت ایک بھی بیر اور بہادر لوگ نظر نہیں آ رہے تھے سڑکوں پر اور اینارسی سن ونیس سو پچاسی میں لائی گئی ہے اور سن ونیس سو پچاسی میں حکومت کت کس تھی وہ بھی یاد رکھنا جذبات میں جوش میں خوش کھو دینا یہ جنونیوں کا کام ہوتا ہے اور کم جوش زیادہ ہوش کہ ساتھ منزل تک پہنچ جانا سچے مسافروں کا کام ہوتا ہے سن ونیس سو پچاسی میں آس آم سے اینارسی شروع ہوئی میں پوچھتا ہوں ہم درد لوگ کہاں تھے کیوں نہیں کسی کی آواز نکلی اس لیے کوئی ڈر کے مارے نہیں بول رہا تھا کسی بھی پارٹی کا نیتا کوئی نہیں بول رہا تھا ڈر کے مارے کہ کہیں میرے ستہ کی ایٹ نہ کھسک جائے جب بیس نومبر کو بیہار میں کچھ لوگوں نے ایک بیان دیا تھا اور وہ سڑک کے لوگ نہیں تھے منترالے کے لوگ تھے ان لوگوں نے بیان دیا تھا کہ کشنگین پورنیاں عرریہ ساہیو گنج راج محل پاکڑ کٹیہار ان علاقوں میں اینارسی کی جائے تو بلیابی نے ان کا مہتور جواب دیا تھا لیکن حیرت تھا ان پاگلوں پر کہ انظامی جواب بھی نہیں سمجھتے قومی اتحاد مورچہ کی تحریک کئی سالوں سے گاؤںیں گاؤں چل لیں یہ رکے گی نہیں یہ ونیس سو پچپن کا قانون ہے میں کہتا ہوں ناگرکتہ دیجئے بلکل دیجئے کسی مسلمان کو کوئی اپتی نہیں ہوگا دیجئے بلکل دیجئے لیکن اس کو دھارم کے آدھار پر مت دیجئے اس لیے کہ ہمارے دیش کا سنبیدھان دھارم آدھاری تنہی ہے سیکلر آدھاری تھے اور میں تو کہتا ہوں ہر گھر سے آیا آواز نکلے ہر اندولن سے یہ ڈیمانڈ کرو کہ بھارت سرکار وہ لیشت دے ہم کو کرریا زلا کے کس پرکھنڈ کے کس پنچائیت میں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ہوا ہمارے نن مسلم بھائی سرارتھی ہیں آپ لیشت دے دو ہم جائیں گے ہم جائیں گے مسلمان کا ایک ایک بچہ جائے گا پیسہ چادر کمبل روپیہ لے کر جائے گا اور اپنے اس غیر مسلم بھائی کی مدد بھی کرے گا اور وہی سے پاکستان کے خلاف ہلا بول کا اعلان بھی کرے گا اس لیے کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جہاں دھرم کی بنیاد پر نہیں انسانیت کی بنیاد پر گلے دگانے کا حکم دیا گیا لیکن لیشت آپ کو دینا پڑے گا یہ لیشت کوئی نہیں مانگ رہا ہے لیکن باہر ایک گزب کے بھی مسلم ٹولی کے ہمارے لوگ ہیں سمجھانا بہت آسان نہیں ہے اگر سچی بات بول دوں تو ترو ٹوئٹ کر کے بولیں گے یہ بیرو دھی ہیں ارے ہمت ہے تو 185 سے حساب لو ہمارے مفتی صاحب تشیف فرما ہے نا اچھا ذرا